بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو خود اس کے اندر کیا انیشیئٹ کرنا ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے تمام چیزیں اس سے پہلے کہ میں اس پہ بقائدہ شروع کروں میرے سامنے چھے نام ہیں یورپ کے چھے بڑے نام ہیں جہاں پر آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں یہ میں نے ریسرچ کر کے نکال لے ہیں نام اس کی ریزنز بھی ہیں لیکن اس سے پہلے میں انفارم کر دوں کہ آج بارہ تاریخ ہے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو بارہ تاریخ تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ کی رات بارہ بجے تک ہم پانچ پرسنڈ نہیں دس پرسنڈ نہیں پندرہ پرسنڈ بھی نہیں بلکہ بیس پرسنڈ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اپنے تباہ پروڈکس کے اوپر تو یہ آفر جو ہے یہ پورے پاکستانوں سب سے بڑی آفر کاؤنٹ ہو رہی ہے اس ٹائم ٹوینٹی پرسنڈ آف ہے اس کا فائدہ آپ لوگ پندرہ تاریخ کو رات بارہ بجے تک اسے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ چودہ کو آف ہے آپ کو ہماری اسسٹنس مل جائے گی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں آفرس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن باہرحال پندرہ تاریخ تک بھی اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اچھا سب سے پہلا نام جو آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے جرمنی کا جرمنی کے مزاج میں موقع دینا ہے جرمنی کا مزاج نون یورپینز کے لیے سب سے اچھا مانا جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو موقع دیا جائے مطلب آپ کے پاس ابھی جوب نہیں ہے آپ کو کس نے جوب آفر نہیں کیے آپ کے اب تک جوب ہوئی نہیں ہے آپ کو کوئی جوب آفر آئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیوز کو بھی چھوڑ دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ you are a talented person you can get work visa in our country تو آجاؤ ویسے ہی آجاؤ تو وہاں پر یہ آفر کرتے ہیں آپ کو opportunity card یعنی کہ job search visa کے علاوہ یہ آفر کرتے ہیں opportunity card اور یہ آپ کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے جو basic requirement ہے وہ دو تین ہیں number one آپ کی age 35 سال سے کم ہونی چاہیے میں تجربے کی ویسے پہ کہہ رہا ہوں جو میں وہاں پہ دکھا ہے 35 سال سے کم ہونا چاہیے اور آپ کی سینے کے اوپر تجربہ تین سال کا کم از کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس وہاں پر رہائشی خراجات جو وہاں پر آپ گزاریں گے time اپنا وہ آپ کو proof کرنا ضروری ہے اس کے لوگ جو ہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے اپنا کام بہت تیزی کے ساتھ نکالا ہے کیونکہ بہرحال پاکستانی talented قوم تو ہے جرمینی number one پہ آگئے جرمینی number two پہ ہم نے رکھا ہے دینمارک کو اور دینمارک کا جو دینمارک ایجنسی فور انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ اینٹیگریشن ہے سیری جسے کہتے ہیں سیری کہتے ہیں یہ بہت کام کر رہی ہے foreigners کے لیے یعنی کہ جو لوگ پاکستان سے ہیں بنگردیش سے ہیں بھٹان سے ہیں نپال سے ہیں سیری لنکا سے ہیں فلیپین سے ہیں یہ ایجنسیوں کے لیے بہت کام کر رہی ہے اور اس کی positive list بہت مشہور ہے positive list مگر آپ کو نام آ جاتا ہے تو you can get easily work visa in دینمارک اس کے علاوہ اس کا جو skilled shortage list ہے وہ بھی بہت مشہور ہے تو دینمارک جو ہے وہ سب سے زیادہ اس time active ہے اس معاملے میں کہ یہ بقاعدہ اپنی ایک ایجنسی رکھتی ہے اپنے ایک department رکھتی ہے جو foreigners کے لیے job provide کرنے میں بہت آگے ہے بہت actively کام کر رہی ہے اور response time جو ہے اس کا بہت short ہے یعنی کہ ان کو ہم ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو سوال ابھی ہم نے place کیا ہوتا ہے کہ جواب آ رہا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ سب کا ساتھ ایسے سلوک کرتے ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ something extra ordinary ہے نمبر تین پہ آجائیے اور وہ ہے Ireland Ireland کی مشہوری کیا ہے Ireland یہ وجہ شہرت جو ہے وہ اس کی occupation کے اندر ضرورت ہے کچھ اور jobs ہیں اور کچھ shortage list ہے یہ ہمیشہ ہی آپ کو market کرتی ہے کہ ہمارے ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی اور Ireland جو ہے وہ ہمیشہ ہی اس قسم کی jobs کے لیے جہاں پر local are not interested کا board لگا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ بلاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو motivate کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آکے وہ کام کریں جو ہمارے local کرنا نہیں چاہتے زیادہ تر ان لوگوں کی ہے پھر shortage list ہے کچھ skilled worker ہیں اس کے لیے Ireland بہت مشہور ہے اچھا کام کر رہا ہے اس کے بعد آجائیے پرتوگال کے اوپر پرتوگال کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی immigration بند کر دی ہے دیکھیں جب بھی کس چیز کے اوپر load پڑے گا تو اس کو temporary روکا جائے گا یہاں پر students کے اوپر load پڑا تو انہوں نے کینیڈا کے اندر ان کا بیزے کو temporarily روک دیا it doesn't mean کہ وہ ختم ہو گیا آپ کسی کو وہ بلائیں گی نہیں پرتوگال کے بارے میں سمجھ جائیے گا پرتوگال کو آپ کی اشد ضرورت ہمیشہ رہے گی اس کی باقی بہت سارے reasons ہیں کبھی تفصیل سے بات کر لیں گے لیکن ایک reason جب وہ سمجھ میں آتا ہے یا سمجھ میں آ جائے گا فوراں وہ یہ ہے کہ وہ country جو آپ کو کم پیسوں میں بلا رہی ہے وہ اس کا جو local ہے وہ بھاگ چکا ہے اپنے ملک سے چلا گیا ہے جرمنی اسٹلی فرانس وغیرہ وغیرہ تو اس country کو ہمیشہ ہی foreigners چلاتے ہیں اور وہ ایسے نہیں کر سکتے کہ foreigners اگیٹ بند کر دیں اگر foreigners گیٹ بند کر دیں مان لیجئے دو سال کے لیے بند کر دیں let's say جو کہ نہ ممکن ہے اب بات کر رہا ہوں دو سال کے لیے بند کر دیں اور locals جو ہے وہ سب چلے جائیں تو یہاں پر international ختم ہو جائے گا جو وہاں بند ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر وہ ختم ہو گیا تو پورٹوگال کو چلائے چلائے گا پورٹوگال کو آپ چلا رہے ہیں کچھ countries انیا میں ایسی ہیں عرب کے اندر اور یورپ کے اندر جس کو international workers ہی چلا رہے ہیں اگر ان سے ہٹا دیا جائے international workers کو چاہے وہ نخرے کتنے بھی کریں وہ اپنی جگہ لیکن اگر ہٹا دیا جائے international workers کو تو وہ countries جو ہیں وہ دھڑام سے گر جائیں گی ان کی کوئی construction field ہو یا medical field ہو یا کوئی بھی field ہو وہ چل ہی نہیں سکتی ہے آپ کے علاوہ indians کے علاوہ بنگلدیشیوں کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے بعد نام آتا ہے Finland کا اور Finland کے اندر جو چیز بہت تیزی سے چل رہی ہے ایک تو ان کا processing time بڑا شاٹ ہے بہت جلدی آپ کو آواز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا startup visa ہے that is very unique اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کاروبار ہمارے ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ اپنا startup program یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ برطانیہ کے program سے ملتا ہے اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں idea سے inspire کریں ٹھیک ہے نا Canada بھی یہ ہی کہاتا ہے ہمیں inspire کریں لیکن Finland ہی نہیں کہتا ہے میں inspire کریں Finland کہتا ہے کاروبار کرنا ہے آجو startup visa ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس کی تمام formality پوری کریں اور آپ آ جائیں تو یہ اس طریقے سے اچھا ہے کہ آپ inspire نہیں کرتے بلکہ آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں اب آجو یہ آخری point کی اوپر آخری point کیا ہے اب اس کے لئے میں عام طور پر اگر میں کہوں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو جو لوگ work visa میں interested ہیں یا جن لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں بلکل بھی پیسے نہیں ہیں وہ لوگ اس حصے کو مت دیکھیں کیونکہ ان لوگوں کے کمنٹ جو آئیں گے وہ پھر ضائع بات ہے مجھے دکھی کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو afford کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اٹلی کو target کر سکتے ہیں اٹلی جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان کو خاندان سے برات آپ کو جو گھر ہے family کہہ لیں family کو آپ کی پوری family کو میاں بی بی بچے تمام جتنے بھی ہیں ان تمام لوگوں کو یہ اگر آپ ایک amount invest کرنے کو تیار ہو جائیں تو یہ آپ کو فوراں immigration دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ immigration شنجن اسٹیٹ کی immigration ہے اٹلی کی immigration ہے آپ زندگی اٹلی میں رہیے وہاں پر گھر بنائیے کاروار کیجئے یا job کیجئے یا آپ جو ہے وہ پورے شنجنیریہ میں پورے یورپ میں گھومیں اور اس کے بعد آپ دو سو ملکوں میں بھی چلے جائیں وہ بھی ٹینشن نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریبا 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 investment سات کروڑ کی مانگتے ہیں آپ سے آپ کو یہ investment کرنے پڑتی ہے اس ملک میں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا آپ کے پیسے کو سلام کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے سات کروڑ لگا دیا ہیں اور آپ اپنے پیسے سے وہاں کاروار کر سکتے ہیں investment کر سکتے ہیں جگہ خرید سکتے ہیں construction میں لگا سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے جو پیسہ ہے وہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ immigration کا باعث بنتا ہے یہی وہ payments ہیں جو جو نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کی investigation بھی ہوتی ہے اس کو check بھی کرتے ہیں اس سے سوال جواب بھی کرتے ہیں جیسے ہی آپ سات کروڑ announce کر دیتے ہیں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا آپ کو سلام بھی آتا ہے اور آپ کو receive بھی کرتے ہیں اور آپ کو بکی بھی پیش کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں نے جو investors ہیں پاکستان میں ایسے لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ جن کے پاس جن کے لیے یہ amount کچھ بھی نہیں ہے سچی بات ہے تو ان لوگوں کے لیے second option جو ہے وہ اٹلی کا بڑا اچھا ہے کیونکہ اگر آپ compare کریں گے اس کو مالٹا سے بھی تو مالٹا جو ہے وہ 11 کروڑ کے اندر بھی نہیں دے گا آپ کو اب اندادہ لگائیے کہ اٹلی کو compare کیجئے مالٹا سے مالٹا 11 کروڑ رپے لے کر بھی آپ کو یہ چیز نہیں دے گا جو اٹلی دے رہا ہے باقی تمام ممالک بھی investor visa کے اوپر دے رہے ہیں مگر اٹلی کے میں نے ضغیرسلی کیا کیونکہ it's a good option for those who can afford سب نہیں کر سکتے جو نہیں کر سکتے ان کے لیے اوپر کے پانچ options ہیں تو وہ انہی پہ بات کریں انہی پہ comments کریں اور اسے پہ proceed کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی result ملے گا جو افور کر سکتا ہے وہ اس میں کر لیں یہ تو options ہیں ہر بندے کے اوپشن ہیں جس کے بس پیسہ ہے بالکل بھی نہیں ہے جس کے بس پیسہ ہے وہ اپنے اپنے option پہ کام کر سکتا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ آپ لوگوں کی جو بھی سوچ ہے جو بھی dreams ہیں وہ پوری کرے لیکن کوشش آپ کو کرنی پڑے گی کوشش کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم کچھ کر سکیں آپ کے لیے یا کچھ ہو سکے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ محنت کا وہ کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ضرور آپ کو نوازے گا اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ